بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مولا کے ماتمی مولا کے ازادار مولا کے زوار مولا کے چاہنے والے مولا کے زنجیر زن مولا کے نمازی صدا سلامت رہیں میں سید قرآن باس نقوی اپنے دن اور اپنے وقت کے حساب سے آپ کے سامنے حاضر آج کا دن خوشیوں سے بھرا ہوا ایک دن ہے کہ جس کے اندر آج چودہ اگست پاکستان کی آزادی کا دن جتنا جوش اور ولولا میں نے آج پاکستانی قوم میں دیکھا شاید ہی کسی قوم میں دیکھا ہو اور بہت عرصے کے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم ہوتے تھے اتنی خوشیوں سے چودہ اگست منائی جاتی تھی اور آج بہترین طریقے سے جو چودہ اگست منائی جا رہی ہیں میں تمام اپنے مولائیوں کو ماتمیوں کو ازاداروں کو اور محبان اہل بیعت کو اور محبان ہم بطنوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بنانے والے بھی شیعہ تھے اس پاکستان کو چلانے والے بھی شیعہ تھے اور اس پاکستان کو قائم و دائم بھی شیعہ ہی رکھتے ہیں یہی تھا موضوع کے آپ کو معلوم کہ میں نائن جیمز ہیلنگ نائن جیمز ہم نے اس ادارے کا نام نائن جیمز سے رکھا نائن نو عدد یہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ سے منصوب ہے اور ہم نے اپنے کاروبار کی ابتدا اس انداز میں کی کہ یہ بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ علیہ سے شروع ہو اور جب تک چلے محبان اہلِ بیت کو خوشیاں دیتا رہے اور محبان اہلِ بیت کے دل کے اندر ان کی حب کو اور زیادہ بڑھاتا رہے حل میں ناصر یان سورنا کی صدا اس گروپ کا حصہ ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ازاداری نیٹورک سے ازاداری گروپ سے ہم آپ کو ازاداری کے ساتھ ساتھ حل میں ناصر یان سورنا کی صدا کے مطابق اپنے مومنین بہنوں اور بھائیوں کی پرولمز کا حل بھی پیش کریں اور میں شکر گزار ہوں علیہ باس پروڈکشن کا اس کے انتہائی محترم جو ایڈمن ہے بابری صاحب کا بابری بیٹ صاحب کا کمال شخصیت کمال کا خوش دل انسان ہے کمال کا پیار کرنے والا انسان ہے کمال کا احترام کرنے والا احسان ہے اور حیدر رزا حیدر میں انشاءاللہ حیدر رزا کے بارے میں سب سے پہلا آپ نے پوچھا میں ضرور بہ ضرور بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی تمہید آج آج ضروری ہے ضروری ہے یہاں پر بہت زیادہ پاکستان کی خوشیاں خوشیاں منائیے ضرور منائیے میں سید خرم عباس نکوی آپ سے یہ کلتجا کرتا ہوں کہ اپنے دل میں سوچئے کہ ضرور ہم خوشیاں تو بنا رہے ہیں ہم نے پاکستان کے لئے کیا کیا ہے ضرور کیجئے کیونکہ اگر نہیں ابھی تک کیا تو سوچئے ضرور کہ ہم نے پاکستان کے لئے کرنا کیا ہے میرا پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے بہترین خزانے ہیں دنیا کا بہترین جوہرات یہاں پائے جاتے ہیں دنیا کا بہترین گولڈ یہاں پائے جاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کانے اور کوئلے کی کانے یہاں پر پائے جاتی ہیں اور میں ہی آپ سے چاہوں گا کہ اس ملک کی بقاہ کے لئے ہمیشہ دعا گو رہی ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لئے ضرور بہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیے جیسے کہ حصہ تو ہم ڈالتے چلے آئے شروع سے لیکن اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے حکمران جو ہم جن کو سلیکٹ کرتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کو برا مت کاؤ کیونکہ جو حکمران تم سلیکٹ کرتے ہو وہی تم پر نازل کر دیا جاتے ہیں جیسے تم ہوتے ہو ویسا ہی حاکم تم پر نازل کر دیا جاتا ہے تو آج ہم نے چینج کرنے کا سوچا تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اپنا حصہ ڈالی بیسٹ ایفرڈ کے ساتھ اور آج جو میرا موضوع ہے اس کے اوپر میں تمام بہنوں بھائیوں سے جو اس موضوع پر آج جو بات کروں گا ہیں تو جوہرات ہی لیکن جوہرات کے ساتھ آج جو میرا موضوع ہے وہ انتہائی مین موضوع ہے ہم مومنین کا ویسے تو ہمارا ماتو یہ ہے کہ ہم اپنے جو مومنین ہیں اپنے جو بہن بھائی ہیں مومن ہیں ہم ان کی خوبیوں اور خامیوں کو جج کریں اور خوبیاں اور خامیاں جج کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان خوبیوں اور خامیوں کو یعنی کہ پرکنے کے بعد ان خوبیوں کو بڑھا گیسے سکتے ہیں اور ان خامیوں کو ختم گیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس چینل کے ذریعے آپ مومنین تک پہنچنے کی اور اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے نائن جیمز ایک ایسا ادارہ جس نے جمالوجسٹ اور جیمسٹون ہیلنگ ایکسپرٹ سید خرمباس ناکری یعنی مجھے ہائر کیا اور میرے علاوہ انہوں نے اس کو ایک کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو جہہرات پہنے جاتے ہیں ان جہہرات کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ یہ جہہرات اتنے متبرک ہیں کہ جنت کے اندر بھی ہمارے گھر اور محل جو ہیں وہ انہی جہہرات سے بنایا جائیں گے آج جو میرا موضوع آپ کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ناموں پر اکثر بحث کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا نام بتائیے اور نام بھی اپنا وہ بتائیے کہ جو نام آپ کا بائی برث رکھا گیا تھا آپ کے بچپن میں جو آپ کا نام رکھا گیا تھا وہ نام اپنا بتائیے اور اس نام کے ذریعے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی خوبیاں اور آپ کی خامیاں جو ہیں آپ کو بتا سکیں آپ کی خوبیوں کو بڑھا سکیں آپ کی خامیوں کو ختم کر سکیں میں سید خورنباز تقریص میں آپ کی کوشش کروں گا اور خوبیوں کو بڑھانے کے لیے کون سے جوہرات آپ کے لیے سوٹے بل ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کون سی خامیاں ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں کون سے جوہرات آپ کے لیے بیسٹ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر اچھا ازاہ حیدر سے آپ نے شروع کیا لیکن آپ بیسیکلی حیدر رضا ہیں حیدر رضا بھائی آپ کا نام بتاتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں حیدر رضا کے نام کے جو عداد بنتے ہیں وہ حیدر رضا بھائی آپ کے جو عداد بن رہے ہیں وہ ایڈ بن رہے ہیں اور حیدر رضا بھائی اس کے اندر جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ جو پرولم یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سوچنے والے اپنے ذہن سے کام کرنے والے انسان ہیں حیدر رضا بھائی آپ کی جو سب سے بڑی پرولم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سوچ لیتے ہیں پھر اسی کی تکمیل کے لیے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے اندر بڑی سو سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے سوچ لیا ہے اور جو آپ نے مان لیا ہے اسی کو لوگ سنیں بھی اور مانیں بھی اور وہ عمل ویسا ہی ہو آپ اپنے کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چاہے پانچ سال لگیں دس سال لگیں آپ اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن آپ اکثر غور کریں گے حیدر رضا بھائی کہ جب آپ پیک پہ پہنچتے ہیں پیک پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے 95% کام جو وہ رک جاتے ہیں یک دم رک جاتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ رکنے کے بعد کوچھ ارزہ بات آپ یک دم وہ ہولڈ ہوتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں آپ کو انتہائی شدید نظر لگتی میں حیدر رضا بھائی اس کے اندر آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اکل سے تو ضرور کام لیجے کیونکہ ہمیں اکل دی گئی ہے پرکھنے کے لیے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے لیکن حیدر رضا بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا توقع کر سکتے ہیں آپ اپنا فیصلہ ضرور کیا میں نہیں کہتا کہ انسان کو فیصلہ کرنے نہیں چاہیے ضرور بہ ضرور کیجئے لیکن فیصلہ کرنے کے بعد آپ یہ دعا ضرور مانگا کیجئے کہ اے میرے وقت کے امام اے میرے مولا و آقا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام حالات اور چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد کیا اگر یہ صحیح فیصلہ ہے تو میرے مولا اس میں آسانیہ پیدا کر دیجئے اور اگر یہ میرا غلط فیصلہ ہے اور اس میں کوئی میرے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں تو میرے مولا ان مشکلات کو دور کر دیجئے کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نے چونکے کیا ہے تو میں بہت اکل مند ہوں تو یہ فیصلہ میرے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور چونکہ یہ ہماری سوچو ہر شخص بینفٹس کے لیے کام کرتا ہے بینفٹس کے لیے تمام پروگرام مناتا ہے بینفٹس کے لیے محنت کرتا ہے بینفٹس کے لیے آپ اتنا پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں پرولم نہ ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اکلے کل سمجھ لیتے ہیں یاد رکھے جب ہم اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں تب ہی ہمارے ساتھ ایسی پرولمز شروع ہو جاتی ہیں اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں تو اپنے مولا سے دعا کیجئے کہ میرے مولا اگر اچھا ہے میرے لیے تو اس میں آسانیہ پیدا کر دیجئے اور اگر برا ہے میرے لیے اور اگر برا ہے میرے لیے تو آپ اس کو جو ہے اس کی جو برائیاں ہیں اس کو دور کر دیجئے محمد رضا بھائی آپ کے بارے بھی بتاتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ واج کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنے نام کی خوبیاں اور خامیاں جو ان کے اندر بلڈ اپ ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے تاکہ اپنی وہ خوبیوں کو بڑھا سکیں اور اپنی خامیوں کو ختم کر سکیں مولا فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری برائیوں کے بارے میں بتائے اچھائیوں سے خشیار کرے اور اچھائیوں کو بڑھانے کے طریقے بتانے کے لیے ہم نے اس علم کا سہارہ لیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت کچھ بتائیں تاکہ آپ زندگی کی ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں کی طرف آئیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو اوپر ایک نمبر دیا گیا ہے ورڈ سیپ نمبر ہے اور ورڈ سیپ نمبر جو ہے 0303 سے ہے اس کے اوپر اپنا نام ایک بار ایس ایم ایس کر دیجئے کیونکہ یہاں پر وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس کم وقت میں جو ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہمیں جو پرولمز آتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کم لوگوں کے بارے میں بتا پاتے ہیں اور جب بہت کم لوگوں کے بارے میں بتا پاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس بات سے انائیڈ نہ ہو جائیں کہ ہمارا نام نہیں بتایا آپ ہمیں صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجئے ہم آپ کو آپ کے بارے میں ضرور بہ ضرور ضرور بہ ضرور بتائیں گے اور آپ کے لیے بہترین سٹون بھی تجویز کر کے دیں گے تمام سٹون ایز ایس ای میڈیسنز ہیں ان سٹونز کو ایڈا ایز ای میڈیسنز پہنی کسی ستارے سے کوئی تعلق سٹونز کا بھائی نہیں ہیں یہ اسی زمین پر ہوتے ہیں اور جو زمین پر انسان ہیں انہی کے لیے ان چیزوں کو تخلیق کیا گیا تو آپ یہ یاد رکھئے کہ جو آپ کی نیچر ہیں نیچر کے مطابق آپ اپنا سٹون لی جئے اور اس سے سٹون کو پہن لی جئے تو وہ آپ کو بینیفٹس دے گا بلکل ایسے ہی جیسے اللہ نے اگر گائے کو پیدا کیا ہے تو گائے سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں گائے سے ہم چمڑا حاصل کرتے ہیں گائے سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں گائے سے ہم اس کی گوبر کی خات بنتے ہیں آنتوں سے بہت کچھ بنتا ہے ہڈیوں سے بہت کچھ بنتا ہے تو گائے سے ہم مختلف قسم کے بینیفٹس لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم گائے کو گائے سے یہ بینیفٹس نہ لیں اور ہم اس کو پوجنا شروع کر دیں تو وہ گائے کیا ہمیں بینفٹ دے گی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی بینفٹ وہ ہمیں نہیں دے گی کیونکہ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے خلق کیا اس مقصد کے لیے آپ اس کو یوٹلائز کریں تو وہ چیز آپ کو جو ہے وہ بہترین دے گی چیز اور حیدر عزب بھائی آپ کے لیے جو بہترین سٹون ہے فیروزہ درنجف ہے اور زمورد ہے یاد رکھیں ہم یہ جو سٹون بتا رہے ہیں آپ کو یہ آپ کی اس وقت یہ جو چھوٹا سا آپ کا چیز ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ہم آپ سے بات میں فون پر بات کریں گے ڈیٹیل سے بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے اس کے مطابق سٹون کے اندر چینی یا تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے اور پھر اس کی مطابقت سے آپ کو سٹون دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا ہر شخص ہر سٹون پہن سکتا ہے کسی برج یا ستارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھئے گا اگر برج اور ستاروں سے ہمیں کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں اور برج اور ستاروں کے ساتھ اگر کوئی ہمیں پیر مولا علیہ السلام عدد کمر عباس بھائی آپ کا بھی میں بتاتوں محمد رضا صاحب بھی رہتے ہیں اور حیدر رضا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زمورت پہن سکتے ہیں بہترین ہے آپ کے لئے فیروزہ آپ کے لئے بہترین ہے حقیق سرخ آپ کے لئے بہترین ہے یہ جو آپ کے ابھی تک والٹیز اس کے بعد جب ہم آپ سے فون پر بات کریں گے آپ سے بہترین ساری چیزیں رہائش کہاں ہے شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں ڈیٹ آف برت کا مجھے ضرورت نہیں لیکن ایج اس وقت کتنی ہے اور بزنس کر رہے ہیں کیا چیز کر رہے ہیں اس کے مطابق پھر ہم اس کو آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں ان کے لئے سٹونز اور تجویز کیا جاتے ہیں جو بزنس مینڈڈ ہوتے ہیں ان کے لئے سٹونز اور تجویز کیا جاتے ہیں اور اس بات کو ہم مد نظر رکھیے گا آج ہم ایک اور موضوع کو اپنے اندر شاملے بحث کریں گے کہ یہ شادیاں ناکام کیوں ہوتی ہیں شادیوں کے جو ناکام ہونے کی وجہ ہیں وہ بسیق کے لئے کیا ہے اسد علی توری صاحب ماشاءاللہ آپ سے غالباً پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اسد علی بھائی خوبیاں جو ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا نام رکھا جاتا ہے تو کچھ خوبیاں آٹومیٹکلی آپ میں بلڈ اپ ہو جاتی ہیں کوئی اور حیدر عزب بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں اکیق فیروزہ اور زمورز آپ کے سٹونز ہیں اور اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں اس کے اندر جو کامراباس بھائی آپ کے نام کے حساب سے جو خوبیاں آپ میں بلڈ اپ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ خامیاں بھی آپ میں بلڈ اپ ہوتی ہیں اور سرکمسٹانسز وہ محول جس میں آپ تربیت پاتے ہیں ڈیفینٹلی بات ہے کہ ڈی ایچ اے میں تربیت پانے والا کامراباس اور ہوگا چیچوں کی ملیاں میں تربیت پانے والا کامراباس اور ہوگا حیدر ازہ بھائی جو اوپر پوسٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ایک نمبر دیا ہوئا ہے اس پر ایک ورڈ سیپ میسج آپ کر دیجئے اس ورڈ سیپ میسج کے ہم جو ہے وہ جج کریں گے اور جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا ہم اس کے اوپر آپ کو خود کال کریں گے اور خود آپ کو آپ کے بارے میں بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈیپلی بات ہوگی ہر بندے سے ڈیپلی بات ہوتی ہے اور اس کے خوبیوں اور خامیاں بتائی جاتی ہیں لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے جو شخص یہاں پر ایس ایم ایس کرے گا ہم صرف اسے جواب دیں گے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک فون کال ہماری جاتی ہے فلانکہ بھی بتائیں ہم ایسے بلکل نہیں بتائیں گے ہم صرف اس بندے کا جواب دیں گے جو ہمیں ایس ایم ایس کرے گا جو شخص ہمیں ایس ایم ایس کرے گا وہ فری ہوگا اس کے علاوہ میں ان تمام ایس ایم ایس کرنے والے حضرات سے ایک بات ضرور کہوں گا اور وہ یہ بات کہوں گا کہ علی عباس پروڈکشن کو جتنا آپ لائک کر سکتے ہیں آپ لائک کیجئے علی عباس پروڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ نائن جیمز کو آپ ضرور جائن کیجئے تاکہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً تمام ویڈیوز ہماری جو نئی سے نئی ریلیز ہو رہی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اور ازاداری کو فروغ دیجئے آپ اپنے لئے پڑھتے ہیں روزے آپ اپنے لئے رکھتے ہیں آپ حج زکاة عمرہ سب اپنے لئے کرتے ہیں ایک فعل جو آپ ان کے لئے کرتے ہیں وہ ازاداری ہے میں آپ سے یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ وہ بی بی اپنے بچوں کا پرسہ قبول کرنے کے لئے آپ کے پاس آتی ہے وہ بی بی یہاں پر اپنا اولاد کا پرسہ قبول کرنے کے لئے آتی ہے ضرور انہیں ان کی اولاد کا پرسہ دیجئے اور دعا کیا کیجئے کہ میرے مولا مجھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اگر حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دیں اور جو چیز ہے کمرواز بھائی بلکل میں آپ کے بارے میں ضرور اتاتا ہوں یاد رکھئے اس سے پہلے محمد رضا صاحب ہیں ان کے بارے میں اور جو اس کے اندر چیز ہے آپ ایک ایسے میس ضرور بزرور کر دیجئے جو نمبر پوسٹ کے اوپر جو نمبر آرہا ہے اس کو اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے بہترین سٹون کون سا ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے پہن سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے بینفٹس آپ اٹھا سکتے ہیں ہاں ہم ایک چیز آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی سٹونز آپ کو دیں گے وہ لائف ٹائم گرنٹی کے ساتھ دیں گے زندگی بھر کی ایک دو دن کی نی ایک دو مہینے کی نہیں ایک دو سال کی نہیں زندگی بھر کی گرنٹی ہے دنیا کی کوئی بھی لیب ہمارے سٹون کو چیلنج کر سکتی ہے سیٹیفیکیٹ ہم دیتے ہیں ہم نے ایک جیالوجسٹ جمالوجسٹ کو ہائر کیا ہے جو کہ اوریجنل جیم سٹون کی سیٹیفیکیشن کرتے ہیں اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اصلی سٹون پہنی ہیں کیونکہ جب تک آپ اصلی سٹون نہیں پہنیں گے آپ کو اس کو بینیفٹس گین نہیں ہوں گے ایران اراک شام مکہ مدینہ سے آنے والے سٹون نائنٹی فائیف پرسنٹ نکلی ہو چینہ کے بنے وقت میں وہ آپ کو لہور لہاری سے پشاور نمک منڈی سے ہیدراباد سے کراچی سے ہر جگہ سے آپ کو منوں ٹنوں کے حساب سے مل سکتے ہیں ان کے اوپر آپ بادر مت کیجئے گا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اگر اپنا سٹون جاننا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بارے میں خوبی اور خامیوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے محمد رضا صاحب ہے محمد رضا بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ محمد رضا بھائی آپ کے ساتھ جو پرولم ہے وہ پرولم یہ محمد رضا بھائی کہ آپ کو غصہ جلدی آجاتا ہے فوراں آجاتا ہے جب بھی آتا ہے فوراں پیک پہ چلا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ غصے میں بہت ساری معاملات جو وہ غلط کر جاتے ہیں اور ایموشنل بہت زیادہ جذباتی ہیں ہمیشہ دل کی مانتے ہیں رائٹ سائٹ پہ رہتے ہیں آپ محمد رضا بھائی آپ کے جو بیس ٹون ہے زردے رنگ کا اکیق ہے پکھراج ہے پکھراج کے ساتھ آپ روبی بھی بہن سکتے ہیں آپ کو نیلم بھی بہن سکتے ہیں اور فیروزہ نیشہ برک آپ کے لئے بہترین چیز ہے اور اس کے اندر سے اب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیں تو زرد اکیق کے ساتھ ہمیشہ آپ ویری ایزیلی کام کر سکیں اور بہت سے بھائی جو ہیں وہ مجھے بھی کالز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو تھوڑی در کے لئے سٹاپ ہو جاتی ہے میں ان بھائیوں سے التجاہ کرتا ہوں کہ پلیز مجھے اس وقت کال مت کریں کیونکہ ان کی کال کرنے سے ویڈیو سٹاپ ہو جاتی ہے تو آپ ایک گھنٹے کے بعد کال کر سکتے ہیں کمر آباز بھائی محمد رضا بھائی آپ کے لئے بہترین سٹون جو ہیں یہ میں نے بتا دیئے آپ ان کو یوٹلائز کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بہترین یہ سٹون ہوں گے کمر آباز بھائی آپ کے بارے میں ہے کہ کمر آباز ماشاءاللہ آپ کا لکی عدد جو بنتا ہے پانچ بنتا ہے اور آپ دل کے بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں اور کمر آباز بھائی آپ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ کمر آباز بھائی آپ آپ جو ہے بچوں میں بچے اور ہر محفل میں گھل مل جانے ہو برو میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اچھوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور جس میں محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر اپنے مقام کو آپ بلند رکھتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں بہت زیادہ ہیں آپ لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں لوگ آپ کو آگے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ غصے میں جذباتی پن میں بہت سارے فیصلے آپ غلط کر جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو سٹاپ کیجئے بہترین سٹون آپ کے لیے نیلم ہے اور زردی رنگ کا عقیق ہے اور جو ہے اس کے علاوہ آپ لاجورد بھی پہن سکتے ہیں بہترین سٹون ہے آپ کا اور اگر آپ انمیرڈ ہیں تو پھر آپ اپل بھی بہن سکتے ہیں اپل آپ کے لیے بہترین سٹون ہے اب اس کے اندر جو چیز ہے اسد علی صاحب آپ کا جو نام ہے آپ کے نام کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو رشتے ہیں وہ ناکام کیوں ہوتے ہیں ہماری رشتہ داریاں جو ہیں ہم رشتہ کرتے ہیں بڑا سو سمجھ کے ایک بچی ہے اور اس کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں اور ہم اس میں جب رشتہ کرنے لگتے ہیں تو بہت سو سمجھ کے رشتہ کرتے ہیں اور یہ رشتہ کرنے کا جو میسک بیسک مقصد ہوتا ہے ہم وہ رشتہ جہاں سے آتا ہے اگر اپنے ہیں تو ان میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بچی جوان ہوتی ہے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میری کوئی بیٹی بیٹا بھتیجہ یا بھتیجی کا رشتہ آ جائے وہ بہترین ہے اور اگر والدہ کہتی ہیں کہ میری کوئی بھتیجہ یا بھانجا اس کا رشتہ آ جائے تو وہ بہترین ہے لڑکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو لڑکی جو ہے وہ ینگ ہو پڑی لکھی ہو تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر انجینئر ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی جوب پر ہے تو پھر اور اچھی بات ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رشتہ کرکا رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں اگر آپ ان کی خوبیاں اور خامیاں معلوم کر لیں تو آپ کو رشتہ نبھانے میں بہت زیادہ آ آ ایزی نیس آ جائے گی آپ رشتہ آ آ ایزی نیس آ جائے گے کیونکہ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی خامیاں بھی ہوتی ہیں اور ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے اور یعنی کہ اگر بیوی کو معلوم ہو کر شوار میں کیا خامیاں اور ان خامیاں کے اوپر سے وہ اپنی نظر جو ہے وہ چھپائے رکھے تو بہترین ہے مرد کو معلوم ہو کہ میری بیوی میں کیا خامی ہے اور وہ ان خامیوں کے مندر نظر اپنی بیوی کا جو ہے وہ ان خامیوں کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دے تو ان کی یہ جو رشتہ ہے وہ بچ بھی سکتا ہے اور بہت آگے تک چل بھی سکتا ہے لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت لڑکی جو ہے یہ اور آپ کو خوبیاں بتائیں سارا کچھ ہے اب جو لڑکی کی خواہش ہوتی ہو یہ ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو اچھے بزنس پر ہو اچھا کھاتے بھی تک گھر سے ہو گاڑی ہے تو بہت اچھی بات ہے اپنی اپنا گھر ہے اچھی جگہ پر ہے تو بہت اچھی بات باہر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم جواج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرنے کے بعد ہم رشتہ کرتے ہیں جو سب سے بڑی اور مین چیز ہم رشتہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں اس لڑکی اور لڑکے کا آئیکیو لیول بھی میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو میکسومیاں بی بی میں جھگڑے ہیں لڑائیاں جھگڑے ہیں اس کی بیسک وجہ آئیکیو لیول کا میچ نہ کرنا ہے اور ہم میچ نہ کرنے کی وجہ سے جو سب سے بڑی پرولمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے رشتہ داریاں کچھ عرصے تک تو چلتی ہیں شادی بھی ہمیں شادی کچھ عرصے تک تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد جھگڑے پرولمز اور یہ چیزیں بیچ میں آنا شروع ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ساری پرولمز کریٹ ہو جاتی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں آپ رشتے کو چلانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان رشتوں کے اوپر وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو اس رشتے داریوں کو جو ہے آپ ویری ایزی لی کلیر کر سکتے ہیں اور اپنے پرولمز وہ اس کے اندر آپ کو خوبیاں اور خامیوں کو آپ جج کر سکیں اور ملا سکیں اور پھر آپ دیکھ سکیں کہ یہ ہمیں مل رہی ہے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر کیا پرولمز ہیں اور کیا نہیں ہیں آپ ویری ایزی لی اپنے رشتے داریوں کو کلیر کر سکتے ہیں اسد علی صاحب میں اسد علی بھائی آپ کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ میں کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں اور آپ اپنی خوبیوں کو بڑھا کیسے سکتے ہیں اور اپنی خامیوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اسد علی بھائی آپ کے جو عداد آ رہے ہیں وہ 175 آ رہے ہیں اور 175 سے آپ کا عدد جو ہے وہ چار آ رہے ہیں اور چار عدد آنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر جو ہے وہ خوبیاں بھی آ رہی ہیں اور جو خامیاں آ رہی ہیں وہ یہ کہ آپ سوچتے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ سوچتے ہیں اور سوچنے کی وجہ سے بہت ساری آپ کے ساتھ پرولمز آتی ہیں اور آپ عموماً جو کام کرتے ہیں وہ کام اگر اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے تو پھر آپ کے ساتھ یہ پرولم آ جاتی ہے کہ اصدری بھائی آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو پرولمز ہیں آپ کا ٹیمپو بھی ٹوٹ جاتا ہے آپ بہت سارے جو کام ایزی لی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے تو میں آپ سے یہ اصدری بھائی کہوں گا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اگر ساتھ آپ فیروزہ اور اکیق پہل لیں اور فیروزہ ایسا جس میں کپر کی مقدار زیادہ ہو تو بہت ساری آپ کے اندر خوبیاں پیدا ہو سکتے ہیں آپ اپنی خامیوں کو ختم کر سکتے ہیں آپ کا جو ڈسین میکنگ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے آپ اپنی ڈسین میکنگ کے اوپر بہترین کام کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا اصدری بھائی کہ آپ اگر اپنے آپ کو کمپیٹنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کمپیٹنٹ کرتے ہوئے آپ اس چیز کو چلانا چاہتے ہیں تو اصدری بھائی آپ فیروزہ پہنیے اکیق پہنیے اور اگر اس سے زیادہ اپنی خوبیوں کو آپ کرنا چاہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو میری باتیں ایکوریٹ لگ رہی ہیں بہترین ہے تو آپ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ شیئر کیجئے تاکہ ہم اپنے بہترین مومنین بہنوں اور بھائیوں کا جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہترین چونکہ یہاں پر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں بشمار لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں بشمار لوگ اپنے میسیجز چھوڑ دیتے ہیں اور ویڈیو چونکہ چلتی رہتی ہے اور اس کے اوپر بعد میں بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں تو اگر کسی کو رشتوں کی پرابلم ہو تو ہم فری آف کاؤس رشتے بھی کرواتے ہیں اور فری آف کاؤس رشتے ہم اس وجہ سے کرواتے ہیں کہ ہم اس کا صلح اپنے مولا سے چاہتے ہیں اپنی پاک بی بی سے چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان یہ جو رشتے ہیں ان کو آپ قائم رکھیں اور ان رشتوں کو چلاتے رہیں آپ لوگ کوئی بھی کوسن یہاں پر آ کر پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی پرولم جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہم ان پرولمز کی بنیاد کے اوپر آپ کو اچھا مشروعہ دیں گے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہترین ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے بہترین نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے علم کو بڑھائیے آپ اپنے جو ہے معرفت کو بڑھائیے آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو بڑھائیے ادھر وائز آپ کے لیے بہت ساری پرولم جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب میں بھائی آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ آج ہم نے جو ہے کل سارا دن بہت ہارڈ ورکنگ تھا کل میرا اور دو راتوں سے جو تھا وہ ہارڈ ورکنگ تھا میرا بہت زیادہ اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کا دن جو ہے وہ آپ اس میسیج کو جتنا پھیلا سکیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی عباس پروڈکشن کے اوپر نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے جو آپ کو محبت اور پیار کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے سٹونز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی پرولمز کے بارے میں ان کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ہم ہو سکتے آپ کو بہترین مشہ دے سکیں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جتنی بھی فون کالز آئیں اور جتنے بھی لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا سید غلام حسن آپ کو بھی سلام اور یا علی علیہ السلام مدد مولا آپ کو خوش رکھیں اور مولا دو جہان کی خوشی آپ کو نصیب کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ رکھئے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ چلتی رہے اور ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کا جتنا بینفٹ کر سکتے ہیں وہ بینفٹ کر سکیں آپ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور جہاں کہیں گھروں میں پرولمز ہیں جادو چونہ ہے کوئی نظر بد ہے نظر بد کا عمل ہے کوئی پرولمز ہیں اگر وہ آتی ہیں اور آپ لوگ جو ہیں ان کو فیل کرتے ہیں کہ شاید یہ جادو ہے یہ نظر بد ہے یہ کوئی بھی چیز ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کم کر سکتے ہیں نائن جیمز ہیلنگ کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں علی عباس پروڈکشن بھی بھی کر سکتے ہیں اور اوپر جو ایک نمبر دیا آ رہا ہے 0303 والا 0221012 اس کے پر ایک ایس ایس کر دیجئے ہم آپ کو تمام جوابات دیں گے اور انشاءاللہ اللہ ضرور بہ ضرور دیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں بہت شکریہ بھائی آج اتنا ہی اور انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور بہت ساری ویڈیوز اور چیزوں کو ہم لانچ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے بہت سارے بہت سارے بہت بھائی جو بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے ان کے بارے میں وہ ان تک پہنچیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تمام لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور اس کے اوپر جو میں آپ کو جو بات کہنا چاہوں گا وہ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جو سٹونز پہنتے ہیں کیا وہ بلکل ریل ہوتے ہیں اور بلکل ریل سٹونز آپ کو اگر مل رہے ہیں تو ضرور با ضرور ایک بار ان کو چیک کروانے کے بعد تاکہ آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں ہو سکتے آپ نقلی سٹونز پہن رہے ہوں اصلی سمجھ کر تو وہ جتنی پرولمز ہیں وہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں اصلی سٹونز نہ پہننے کی وجہ سے آ رہی ہیں تو بھائی میں ہی آپ سے کہوں گا کہ اصل سٹونز دیجئے اصل جوائرات لیجئے آپ ہم سے ایک بار رابطہ کیجئے ہم سیڈیفائیڈ جیم سٹونز لائف ٹائم گرنٹی کے ساتھ آپ کو دیں گے اس کے علاوہ آپ کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کی جتنی پرولمز ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ ہم چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے بھی آپ تک بہت سارے پیغامات پہنچائیں گے اگر ہمارے پیغامات آپ کو اچھے لگیں اور تو آپ ضرور بہ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا کم لیکن ہماری جو ہم بسیکلی کل اس کو دوبارہ کریں گے ہم اور اپنے ٹائم پر کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بہت ساری نئی چیزوں اور بہت سارے نئے دوستوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور کریں کیونکہ کل میرا ایف ایم پی پی پرگرام ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام بہن اور بھائی جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کیجئے اور ہم ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پرولمز کو شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اسد علی بھائی بہترین سٹون آپ کے لیے اکیت فروزہ اور زمورد ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام علی عباس پروڈکشن کو جتنا زیادہ آپ پھیلا سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں نائن جیم سیلنگ کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اصل پتھر پہنے اور اصل پتھر پہنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ ضرور بزرور کیجئے وسلام سید خرم عباس نکوی نائن جیم سے اور علی عباس پروڈکشن سے بہت شکریہ